ناظرین یہ الیکشن سے پہلے بارہا مرتبہ یہ عرض کی کہ پوری دنیا میں الیکشن کی ایکسسائز جس کنٹری کے اندر ہوتی ہے اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کی برپور انوارمنٹ ہو لوگوں کو اقتدار کے اندر شرکت کا احساس ہو اور اس کے نتیجے میں اس ملک کی پلٹیکل سٹیبیلٹی انشور ہو اور وہاں پہ معاشی استحقام آتی تو ہم نے کئی بار کہا کہ پاکستان کی جو سیچویشن ہے یہاں پہ اس غریب ملک کے ساٹھ ستر ارب رپے آپ لگا رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں نہیں آنے والی نہ پلٹیکل استحقام آئے گا نہ معاشی استحقام آئے گا یہ دونوں چیزیں آپس پہ جڑی ہوئی ہیں لیکن چونکہ یہ تہہ تھا کہ کچھ پیارے تھے کچھ لڑلے تھے کچھ سلیکٹر تھے کچھ اٹرجیکٹر تھے کسی کو قبولیت تھی کسی کو قبولیت نہیں تھی کسی کو مقبولیت کا ظہم تھا اور کسی کو قبولیت کا ظہم تھا اور کسی نے کہا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اور کوئی ڈنڈے کھاتا رہا ان حالات کے اندر الیکشن تو ہو گئے اب جو سیچویشن ہے ہر کاروباری شخص اور ہر پاکستانی یہ امید لگا کے میٹھا تھا کہ الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں معیشت کا پیہ چلے گا پراپٹی کا کام آگے بڑھے گا پاکستان کی ٹیکسٹائل چلے گی پاکستان کی انڈسٹری چلے گی پاکستان کے اندر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ آگے آگے بڑھے گا پاکستان کی تمام شعبہ زندگی کے اندر جو بزنس ہے وہ سارا کا سارا ایک نئے انداز میں آگے چلے گا سٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی لیکن بدقسمتی سے آٹھ فروری کے دن کیا ہوا نو فروری کے دن کیا ہوا اور اس کے بعد اب کیا سیچویشن ہے حکومت سازی کے حوالے سے کچھ جماعتیں اور کچھ رہنما کہتے ہیں ساڑھی ہوں یہ جانیاں بکھو اور پوری قوم کو انہوں نے علو بنایا ہوا ہے بے کو بنایا ہوا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ قوم اویرنس کے لحاظ سے بہت آگے ہے وہ بہت پیچھے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہی نہ آٹھ فروری کو سمجھ آئی ہے نہ آٹھ فروری سے پہلے سمجھ آئی ہے ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ ووٹر اور یوتھ اور پاکستان کے عوام یہ اویرنس میں بہت آگے جا چکے ہیں آپ سے آپ سٹیٹس کو کے جو حضرات ہیں جو اڑھاکزم پہ ساری زندگی چلے ہیں اس بات کو سمجھیں وہ الیکشن سے پہلے بھی نہیں سمجھے وہ آج بھی نہیں سمجھے یعنی ووٹر اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی یوتھ اویرنس کے لحاظ سے شور کے لحاظ سے اکیسری صدی بھی کراس کر چکی ہے لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے روای تھی وہ آج بھی سترہویں اٹھارویں صدی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے یعنی ماضی کے اندر زندہ ہے ماضی میں سوچتی ہے ماضی کے حوالے دیتی ہے ماضی کے رونے روتی ہے ماضی کے گلے کرتی ہے اگر وہ حال کے اندر بھی آجیں تب بھی مسائل حال ہو سکتے ہیں لیکن چیرمن پی ٹی ای وہ تھوڑا فیوچر ڈرائیون سسٹم کو لے کے چل رہا ہے جو آگے کے لوگ ہیں یعنی فیوچر پورٹیکس کر رہے جو یوت ہے اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے اور وہ اس کو ظاہر ہے خوابی بیچ رہے اور وہ خوابک رہے ہیں اور پوری یوت وہ بائے کر رہی ہے پوری قوم بائے کر رہی ہے آٹھ فروی کو یہ ریزلٹ سامنے آ چکا ہے خیر اب میں آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کی حکومت سازی ہو رہی ہے جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے جس پر پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں سارے آئینی عوضے تو چاہیے سارے گورنرز ہمیں چاہیے پریزیڈنٹشپ چاہیے سپیکرشپ چاہیے سینٹس چاہیے یعنی یہ سارے وہ عوضے ہیں جو پانچ سال پورے کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ چھ مہینے بعد فارغ ہو جائے ان کو کوئی پروائی نہیں وہ پانچ سال یا چھ سال پورے کریں گے سینٹس میں اس کو کوئی ڈسٹراب نہیں کر سکتا ہے یہ سارے آئینی ہوتے ہیں آئینی پروٹیکشن ان کو تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ تو ہمارے ہیں اور ہم گورنمنٹ میں کوئی رسپونسپلیٹی نہیں لیں گے عوام کو جو تین سو یونٹ فری دینے تھے وہ تسی خود دیو یعنی بلاول صاحب نے پورا خطاب گرمہ گرم خطاب کیا الیکشن میں پورا چورن بیچنے کی کوشش کی اب موقع آیا تو انہوں نے کہا جی کہ شواشو صاحب تسی جانو ہوتے عوام جانے ساڑھا تے مسئلہ کوئی چوری کھانا ہے یعنی سند میں بھی گورنمنٹ چاہیے سارے آئینی عوضے بھی چاہیے لیکن رسپونسپلیٹی ہم شیئر نہیں کر سکتے نون لیگ کے قبلہ جناب شواشو صاحب ہیں ان کے مسائل اتنے ہیں کیسز اتنے ہیں امران خان سے دشمنی نبانی ہے اور اس کو فکس کرنا ہے لہٰذا حکومت ہر صورت میں لینی ہے نواز شریف صاحب جو باہر سے آئے تھے آکے انہوں نے کبوتر اڑائے اور آکے سارا کچھ کیا اور اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کی سیاست بڑی ٹھیک کیا رہی تھی یعنی جو نقصان ان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ کبھی نہیں ہوا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے وہ تباہ ورباد ہو کے سیاسی طور پہ تو وہ بھی ظاہر بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہوئی اس پہ مریم صاحبہ کی چیو منسٹری اور شباز شریف کی پرائی منسٹری کے علاوہ کچھ نہیں بچا اب تیسرے صاحب ہے امران خان صاحب وہ جس ٹرانس میں جا رہے ہیں جس سوچ میں جا رہے ہیں وہ تباہی کی سوچ ہے وہ جماعت اسلامی کے مذہبی کروڈ کو گہدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقہ لبیک کو کٹھا کر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ مجل سوادت المسلمین کو کٹھا کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکشن یہ ہے سارے لوگوں کا مذہبی ایلیمنٹس اور مذہبی ورکر اور ٹرینڈ ورکر ساتھ لا کے کٹھا کر کے وہ ریزسٹنس کا سوچ کے بیٹھے ہوئے اور پی ٹی ای کی صفوں سے یہ باتیں نکل رہے ہیں کہ جی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ہم تو کے پی کے پی شاور میں کروائیں گے یعنی خدان خواستہ جس طرح ڈاکہ میں اجلاس ہونے کی بات ہوئی تھی اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں کچھ لوگوں نے یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بڑی تکلیفتیں ہیں کہ جو ملک معاشی طور پر تباہ برباد ہے جس کی سروائیول کی جنگ لڑی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا چاہ رہا ہے کہ اس کی بہت بری صورتحالہ معاشی طور پر پوری دنیا انڈیکیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف کی ایک سے جن پہ ہم چل رہے ہیں وہاں کی لیڈرشپ چھو ہے وہ اتنی گہر سنجیدگی کم ظاہرہ کر رہی ہے کہ آج امران خان صاحب کہتے ہیں جی میں تو کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا باقی عضرات ہیں ان کی ناک بھی بہت اونچی ہے یعنی کچھ لوگوں کی انا عزت نا انتقام گصہ وہ ملک اور قوم سے اوپر چلا گیا بڑا ہو گیا ملک چھوٹا ہو گیا کے مقابلے آگر یہ سیچویشن اسی طرح چلتی رہی تو آگے چل کے ہمارے لیے کوئی اچھا پیغام کوئی اچھا مستقبل کوئی فیوچر کی ہوپ نہیں ہے ویسی تو اس نسل سے فیوچر کی ہوپ ویسی چھلی گئی ہے اور آج نوچوان مایوس ہو چکے ہیں مکمل طور پر اس الیکشن کے نتیجے میں کچھ لوگ سوچ رہے تھے جو کوئی غلط سوچ رہے تھے کہ کوئی بہتری آئے گی فینینشلی ملک سٹرانگ ہوگا دیکھیں ایک فیلڈنگ ہوتی ہے جو دنیا میں لوگ لگاتے ہیں آرکیٹیکٹس لگاتے ہیں ڈیزائنرز لگاتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں لیکن ایک فیلڈنگ اور پلیننگ وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے بڑا نہ کوئی پلینر ہے نہ کوئی مکر فریب کر سکتا ہے آپ سوچتے تو ہیں کوشش تو کرتے ہیں لیکن آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو لہٰذا دنیا داری کے جو ڈیزائن تھے جو لوگوں کے ڈیزائن تھے جو بڑوں کے ڈیزائن تھے وہ سارے کے سارے اللہ میاں نے ریورس کر دیئے آج فضل اور احمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے آج بغاڑا صاحب جو ادھاروں کی بیک بون تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے خٹک صاحب جو کہتے تھے میں چین منسٹر بنوں گا اور حلف دے رہے تھے اور کہتے تھے میں ہر صورت میں بنوں گا علیم خان صاحب بھی کہتے تھے چین منسٹر میں ہی ہوں آج خٹک صاحب بھی سہار سے تائب ہو چکے ہیں جنگی ترین صاحب تائب ہو چکے ہیں علیم خان صاحب نے کہا جی میں نے وزارت نہیں لینی وہ بھی نراد نازد نظر آ رہے ہیں تو ان حالات کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو جیتنے والے وہ سیٹے چھوڑ رہے ہیں جو ہارنے والے ہیں وہ سارے کی سارے داندلی کا الزام لگا رہے ہیں اب تو داندلی کا الزام نولی کی طرف سے بھی آ گیا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے بھی آ گیا اور ہم نے یہ بات بھی بارہا کہی کہ یہ الیکشن ایسے ہوں گے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور اس کے نتیجے میں بننے والا کوئی بھی پرائم منسٹر اس کو پوری دنیا میں کوئی مو نہیں لگایا گا اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے امریکہ کے وزارت خارجہ کے خارجہ کمیٹی کے چیرمن نے کہہ دیا کہ جو پاکستان میں الیکشن جیتا ہے مجھ صرف اس سے اس کے ساتھ چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا میڈیا بھی پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگ ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں فکریں کس رہے ہیں انڈیا انڈین میڈیا تماشا لگا کے بیٹھا ہوا ان حالات کے اندر سوائے مایوسی کے سوائے انتشار کے اور کچھ بھی سامنے نہیں آسکتا اور آج بھی ہمارے بڑوں کو احساس نہ ہوا جو سٹیٹ کے ریاست کے بڑے ہیں